اسلام علیکم ڈیا سٹوڈنٹس آج ہم ڈسکس کرتے ہیں ریکٹینگولر کوارڈینیٹس تو فرسٹ آف آل ریکٹینگولر کوارڈینیٹس کیا ہوتے ہیں ہمارے پاس تو ریکٹینگولر کوارڈینیٹس بیسیکلی وہ کوارڈینیٹ ہوتے ہیں جو میوچولی ایک جسے ساتھ نائنٹی کا انگل بنا رہے ہوتے ہیں اور یہ جو کوارڈینیٹ سسٹم ہوتا ہے جس پوائنٹ پہ انٹرسیکشن ہوتی ہے اس کو ہم اوریجن کہتے ہیں وہاں پہ ہم جس کی ویلیوز جتنے بھی ویریے بل ہوتے ہیں ان کو زیرو زیرو ایکسپٹ کرتے ہیں یعنی ایکس ایکسس وائی ایکسس اینڈ زی ایکسس اور کہتے ہیں کہ جو تری میوچول پرپینڈیوکولر ایکسس ویت کامن سنٹر آل کارٹیزن کوارڈینیٹس ان کی ہمارے پاس ٹو ٹائپس ہوتی ہیں ایک ہم ہم لیفٹ ہینڈڈ بولتے ہیں ایک ہم رائٹ ہینڈڈ بولتے ہیں لیفٹ ہینڈڈ میں ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ جو ہم انگل لے رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس انٹی کلاکوائی دریکشن میں انٹی کلاکوائی دریکشن میں ہمارے پاس انگل پوزیٹو لیتے ہیں اور جو رائٹ ہینڈڈ میں ہوتا ہے ہمارے پاس اس میں ہم اپنا جو انگلز ہوتا ہے وہ ہمارے پاس کلاکوائی ڈائریکشن میں ہم یہ کرتے ہیں اور ایگل نیگٹیو ہوتا ہے یعنی وہ جسٹ اس کا کیا ہوتا ہے یہ یہ جو سائید ہوتا ہے یہ اس کا میرے ریمج یہاں پہ ہوتا ہے تو اس کو ہم آرائیٹ اینڈرٹ گیتے ہیں کارٹیجن کوارڈینٹ یہ ہمارے پاس اگر ٹو ڈیمینشن میں بھی ہو سکتا ہے تری ڈیمینشن میں ہوتا ہے اگر ٹو ڈیمینشن ہو تو ہم پوزیشن ویکٹر جو ہمارے پاس ہوتا ہے لیٹ کریں یہاں پہ ایک پوائنٹ پی ہے جس کے ہمارے پوزیشن لوگیٹ کرتی ہیں یوزنگ کوارٹیجن کوارڈینٹ سسٹم تو ایک ایک سیکس ایک وائی لیٹ کرتے ہیں ہم سے پلس لیٹ دیمینشن تو یہ پوزیشن ویکٹر آر جس میں ہمارے پاس ایک ایکس کمپنیٹ اس کا وائی کمپنیٹ تو ایکس کمپنیٹ آر ایکس ایکس آئی اور جوائی جے تو ایکس آئی پلاس وائی جے اگر ہم دونوں کا آر سیلو ڈاڈ پرادک لے تو یہ ہمارے پاس بنے گا آر ڈاڈ آر ویچوڑکوٹ ایکس کر پلس وائی سکیٹ جو کس کی مگنیٹیوڈ میں بتائے گا اس طریقے سے اگر ہمیں پوزیشن یعنی کے علاوہ ویلاسٹی فائنڈ کرنی ہوتی ہے لوکیٹ کرنی ہوتی ہے کوارٹیجن کوارڈینٹ سسٹم میں تو ہم کیا کرتے ہیں ریٹ آف چینج آف پوزیشن جو ہم نے یہاں پہ اپٹین کیس کریٹ آف چینج فائنڈ کرتے ہیں ڈی آر ڈی ٹی تو فرسٹ ایکس کا بھی علیہ دا فرسٹ ایکس کا علیہ دا اور وائی کا علیہ دا ہم ڈاڈ لیں گے اور اس طرح اگر میں ایکسللیشن چاہیے ہوتے تو ہم ویلاسٹی کا جانا ڈیریویٹو لے لیتے ہیں جو کس سمپل کیس ہے ایک ہمارے پاس پلین پولر کوارڈینٹ ایک ایسے کوارڈینٹ جس میں ہمارے پاس دو ویریابل سے کام جل جاتا ہے ریڈیس اینڈ اینگل ریڈیس ہمارے پاس کوئی کسی پوائنٹ کا جو ریڈیس کی طور پر اکسیپٹ کرتے ہیں اور جو اینگل بنا رہا ہوتا ہے ایکس ایکس کے ساتھ اس کو ہم کہتے ہیں پولر اینگل بھی کہتے ہیں اس کو اور اس طریقے سے ہمارے پاس کسی بھی پوائنٹ کے لوکیٹ کرنے کے لیے ہمیں دو کوارڈینٹ ایک آر اور ٹیٹا سپسی فائی کرنا ہوتا ہے یہ پلین ٹرو آوٹس پلین میں یعنی اگر ہم یہ جو ہے آر ٹیٹا یہاں پہ ہو تو آر جو ہے اس طریقے سے فکس آر ٹیٹا جو ہے ہمارے پاس یہ ویری ہوتا ہے رائے گا تو اگر یہاں پہ ہم ریزالو کریں لیٹل بیٹ اس کو اس آر کو تو ہمارے پاس دو کمپرینٹ بنے گی ایک ایکس کال آر کال ٹیٹا اور یہ ہمارے پاس پاس وائی کرنے گا آر سائن ٹیٹا اب اگر یہ ویلیو ایکس ڈیکو ٹو آر کال ٹیٹا اور وائی ڈیکو ٹو آر سائن ٹیٹا ان کو ہم پوٹ کریں اس ایکویشن میں جو ہم نے ابھی لکھی آر کیلئے تو ہمارے پاس پوزیشن ویکٹر آ جائے گا ایکس کال آر کال ٹیٹا پلس وائی کی جگہ ہم لکیں گے آر سائن ٹیٹا تو اس طریقے سے ہمارے پاس آہ یعنی جو ہمارے پوزیشن ویکٹر ان جنرلائز فارم ہمارے پاس ہوگا اور اگر ہمیں مینٹیوڈ فائنڈ کرنا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں آہ ان دونوں کے الہدہ الہدہ لیفٹ اس کا سکیار لے لیں جاتے ہیں اور اس ٹیویشن کا بھی سکیار لیتے ہیں ہم نے دونوں کو ایڈ کر لیتے ہیں تو آر ایز ایکو ٹو انڈر ایکس سکیار پلس وائی سکیار اور ہمیں اگر انگل فائنڈ کرنا پڑ جائے جو ہمارے پاس یہ انگل ہے تو وائی اوور ایکس تین ٹیٹا ایز ایکوٹ وائی اوور ایکس تو وائی اوور ایکس کی ریشو سے ہمیں یہ انگل اگر ہمیں کمپوننٹ کی ریشو پتا ہو تو ہم یہ بھی نکال سکتے ہیں جی اس طریقے سے اب ہم کیا کرتے ہیں بیسکلی جو ہمارے پاس آر ہے یعنی یہ جو ہم نے اپٹینڈ کے یہاں پہ اگر یونٹ ویکٹر انٹارم آف آئی اینڈ جے اگر ہم نے یہ اپٹین کرنا ہے تو پھر ہم کیا کریں گے یعنی ہم نے جو آر فائنڈ کیا ہے ایکس اینڈ وائی تو ہم نے اس کو کیا کرنا ہے اس کا یعنی آر یونٹ ویکٹر کو ہم نے لکھنا ہے انٹارم آف آئی یونٹ ویکٹر انٹارم آف جے یونٹ ویکٹر تو ہمیں پتہ ہے کہ ویونٹ ویکٹر کیا ہوتا ہے ویکٹر دی وائل Why It's personal دو ویکٹر ہمارے پاس آر جو کہ موجود ہے اور یونٹ ویکٹر ہم کیا کریں گے اس کا مارڈ لے لیں گے تو یونٹ ویکٹر جو ہے ہمارے پاس کیا ہے جو ہمارے پاس ایکتر ہے ویکٹر یہ آپ ہمارے پاس آر موجود ہے ایکس کی جنگ اسی ویلی پٹ کریں گے آر کال تیٹا اور وائی کی جنگہ آر سائن تیٹا تو یہ جہاں پر کریں گے تو ہمیں یہ آ را جائے گا اور اس کا اگر ہم مارڈ لے لیں الہدہ ایکس کمپنٹ کا سکیر اور وائی کمپنٹ کا سکیر تو دونوں سے تو ہمارے پاس آر یونٹ ویکٹر کے لیے ویلیز آ جائے گی تو اس طریقے سے ہمارے پاس یونٹ ویکٹر آ جائے گا انٹرم آف آئی اینڈ جے یہاں پہ اگر ہم تھوڑا بہت ریکال کریں کہ اس طریقے سے جو ہم کیونکہ ایک ہمارے پاس آر یونٹ ویکٹر ہے یہاں پہ یہ اگر دیکھیں ایک ہمارے پاس آر یونٹ ویکٹر تھا ایک ہمارے پاس ٹیٹا یونٹ ویکٹر ہے تو اگر ہم ٹیٹا یونٹ ویکٹر فائنڈ کرنا چاہیں تو کیا کریں گے یہ دیکھیں لٹ یہ ہمارے پاس ایکس ایکس ہے اور یہ ہمارے پاس وائی ایکس ہے اور یہاں پہ کوئی انگل کیا ہے آر جو کہ ریڈیس ویکٹر ہے انگل ٹیٹا بنا رہا ہے تو اگر یہاں سے یہ پارٹیکل کی پوزیشن چینج ہوتی ہے ٹیٹا سے لے کر لیٹ کر یہاں پہ میں کرتا ہوں ٹیٹا سے لے کر ٹیٹا پلس ڈی ٹیٹا تو ٹوٹل جو ہمارے پاس ڈسپلیسمنٹ ہو جائے گا انگولر وہ اس کو میں ڈی ٹیٹا کہہ دی ٹیٹا تو اس میں اس کو ہم کہہ دیتے ہیں کوئی نام دیتے ہیں او اس کو ہم کوئی نام دیتے ہیں لٹ کریں پی جو پوائنٹ تھا اور اس کو ہم نہ دیتے ہیں کیوں تو ایکچولی جو اینگولر ڈسپلیسمنٹ تھا وہ اس ڈائریکشن میں ہے ریڈیس کیوں کہ اس کیا میں آر جو ہے یہاں سے یہاں سے آیا تو آر اس کیا میں مارے پاس فکس ہوگا اور یہ جو ڈسپلیسمنٹ ہوئے یہاں سے پی سے کیوں تک اس کو ہم نے فائنڈ کرنا ہے تو او پی تو ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا ایک پوزیشن ویکٹر ہے جو کہ ہم نے پہلے فائنڈ کی ہے آر کارس ٹیٹا انٹو آر یونٹ ویکٹر پلس آر سائن ٹیٹا انٹو جی یونٹ ویکٹر او کیوں ڈسٹنس جو انہا ہم نے فائنڈ کرنا ہے او کیوں ہمارے پاس کیا ہے کیونکہ ہمارے پاس پی کی کوارڈنیٹ تھے آر اینڈ دوسرے کوارڈنیٹ اس کا تھا ٹیٹا جس کو ہم جو مارے پاس ہو اور جو بعد میں جب اس نے موف کی اس پوائنٹ پہ تو اس کے کوارڈنیٹ بن گے مارے پاس آر اور اس دوسرے کی کوارڈنیٹ ٹیٹا پلس اور کیا ہوگا ڈی ٹیٹا ہوگا کیونکہ اب جو ہے ہم مارے پاس جو انگولر ڈسپلیسمنٹ ہوئا ہے اس کے کارڈنگ اس کے کوارڈنیٹ بنے کے آر اینٹو ٹیٹا پلس ڈی ٹیٹا یہاں پھر کیوں کہ یہ سہی ڈی ٹی ٹیٹا کی ساتھ گیا ہے تو اس کی کوارڈنیٹ ہمارے پاس اس پوائنٹ گیو کیوں کیوں کے آر اینڈو ٹیٹا پلس ڈی ٹیٹا آر کیونکہ ریڈrous تو فکس ہے تو ہمارے پاس нیو کوارڈنیٹ کیا آر اینٹو ٹی ٹیٹا پلس ڈی ٹیٹا تو کیوں یعنی اگر وہ کیوں ہم فائنڈ کریں گے تو اس میں ہمارے پاس جہاں پہ ٹیٹا ہوگا وہاں پہ ٹیٹا پلس ڈی ٹیٹا اور یہاں پہ سائیں ٹیٹا کی جیگہ ٹیٹا پلس ڈی ٹیٹا اور انٹو جین ایڈ ویکٹر اب ہم فائنڈ کریں گے پی کیو ڈسٹنس کیونکہ جو اتنا اینگولر ڈسپلیسمنٹ اس نے کور کیا ہے تو اگر یہ میں اریس کر لوں تاکہ اس کی اوپر فردر رائٹنگ کر سکیں تو یہ ہم دیکھ رہے تھے کہ اس میں ہمارے پاس جو پی کیو ڈسٹنس ہے یعنی پی اینڈ کیو تو انیشن ہمارے پاس تھا پی کیو ڈو او کیو مائنس او پی او کیو کیا ہے ہمارے پاس یہ جو فائنل ڈسپلیسمنٹ مائنس انیشیل تو فائنل ڈسپلیسمنٹ ہمارے پاس او کیو ہے اونیشن ڈسپلیسمنٹ یہ اوپی تمہارے پاس آجے گا پی کیو ہمارے پاس او کیو بھی موجود ہے یہ ہے اور اوپی بھی موجود ہے دونوں کیوری یہاں پر پٹ کرتے ہیں اور یہاں پر ہم ایڈنٹی یوز کر سکتے ہیں کاز والی کی کاز تھٹا پلس ڈی تھٹا تو یہ بنے گا ہمارے پاس اگر میں اس ایڈنٹیٹیز کو یوز کروں کاز الفا اور کاز بیٹا والی تو کاز الف کاز انٹو ٹھٹا پلس ڈی تھٹا یہ ہمارے پاس بنے گا اس کی از میں کاز ٹھٹا پلس ڈی تھٹا مائنس کاز ٹھٹا اس کو اگر ہم دھوڑا بہت اویلیوٹ کریں گے تو یہ کیس ہمارے پاس بنے گا اس کو اور اس کو کاز ٹھٹا کاز ڈی تھٹا سائن ٹھٹا سائن ٹھٹا ٹھٹا مائنس کاز ٹھٹا سیم یہاں پہ کچھ کنسلیشن ہو جائے گی اور یہ بھی ہم یوز کریں گے کاز ڈی تھٹا دب ٹھٹا بہت سمال ہو تو کاز ڈی تھٹا یعنی زیرو کر دے سمال تو کاز ڈی ٹھٹا نیرل ایکول ٹو ڈی ٹھٹا ہو جائے گا کیونکہ جب ٹھٹا سمال ہو تو سائن ٹھٹا اس ایکول ٹھٹا ہوتا ہے اور دوسرے جو ہمارے پاس ڈینٹی ہے یہ والی سائن جس میں بھی ہم سائن الفہ سائن کاز بیٹا والی فرمولا یوز کریں گے اور یہاں پہ بھی یہ والی ازامشن یوز کریں گے یہ جو ہم نے اوپر یوز کی ہے کہ کاز ڈی ٹھٹا اس ایکول ٹھٹا ہو جائے گا اور سائن ڈی ٹھٹا ڈی ٹھٹا کی ایکول ہو جائے گا تو ہمارے پاس یہ اس طریقے سے موڈی فائیڈ ہوگا اگر ہم بیک سپٹیچوٹ کریں کس ایکویشن میں اس ایکویشن میں تو پی کیو ویڈ بی کو ٹو مائنس آر سائن ٹھٹا ڈی ٹھٹا انٹو آئی پلس آر کار ٹھٹا انٹو اب ہمارے پاس پی کیو جو یونٹ ویکٹر تھا یہ والا آ چکا ہے یعنی جہاں میں جس پس میں تو اگر یونٹ ویکٹر آ گیا تو ہم یہ اینگولر جو انگل جس سے ہم نے ہمارا پارٹیکل سیفٹ کر گیا تھا یہ اور یہ ٹھیک ہے یہ جو ہمارے پاس جو ڈسپلیسمنٹ تھا اینگولر ڈسپلیسمنٹ اس ڈائریکشن میں ہمارے پاس جو ٹھٹا یونٹ ویکٹر ہوگا وہ بھی ہم فائنڈ کر سکتے ہیں وہ کیا ہوگا یہ ویکٹر ڈیوائیڈ بائی ایٹس مگنیٹیوڈ تو ویکٹر ہمارے پاس پی کیو اور اس کا مگنیٹیوڈ پی کیو مارڈ ہے تو جو پی کیو کا مارڈ اگر ہم اس کے الہتر کا ایکس کمپنٹ کا سکیار اور آئی کمپنٹ کا سکیار لے لیں گے آہ تو ہمارے پاس آر انٹو ڈی ٹھٹا بچے گا کیونکہ اس میں ایک سائن سکیار پلس کا سکیار ون ہو جائے گا اور آر سکیار ڈی سکیار ٹھٹا کامل لے لیں گے وہ باہر آر ڈی ٹھٹا بچ جائے گا تو ویکٹر اور اس کا مگنیٹیوڈ ویکٹر یہ پڑا ہے اور مگنیٹیوڈ یہ ہے تو یہ ہمارے پاس مائنس سائن ٹھٹا پلس کا ٹھٹا انٹو جے آ جائے گا اس طریقے سے اگر آپ یہاں سے دیکھیں تو اس میں یہ ہمارے پاس ٹھٹا یونٹ ویکٹر آگیا اگر آپ آر یونٹ ویکٹر یہاں سے بھی فائنڈ کرنا جاتے ہیں تو فائنڈ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ اس میں سے کیونکہ ریڈیس ویکٹر ہمارا دیکھیں اس ڈائریکشن میں تھا یہ ریڈیس یونٹ ویکٹر اس ڈائریکشن میں تھا اور ٹھٹا یونٹ ویکٹر اس ڈائریکشن میں ہیں کیونکہ جو انگولر ڈسپلیسمنٹ ہو رہا ہے وہ تو اس ڈائریکشن میں ہو رہا ہے یعنی اس طریقے سے ہو رہا ہے تو ٹیٹا اس ڈائریکشن میں اور آر اس ڈائریکشن میں دونوں میں نائٹی کا انگل ہے تو اگر یہاں پہ آپ سائن ٹیٹا پلس نائٹی کار ٹیٹا پلس نائٹی تو یہ آپ کو کونسا پوزیشن ویکٹر دے دے گا آر ڈریکٹ یہاں سے اب دیکھیں اس جہاں تک ہم نے پوزیشن کو ڈسکرائب کیا ہے ابھی تک ہم نے ویلاسٹی کی بات نہیں کی تو اگر ہم ویلاسٹی فائنڈ کرنا چاہے تو کہتے ہیں کہ ویلاسٹی اس طریقے سے ہم فائنڈ کر سکتے ہیں کہ پارٹیکل is moving in line car in a plane ڈی رائی ایکسپلیسمنٹ ریڈیل and transverse component of velocity and acceleration and prove that for motion of particle in plane کی ویلاسٹی ہم اس طریقے سے v is equal to r dot into r unit vector پلس r theta into theta unit vector اور acceleration جو ہے اس طریقے سے یہ ہم نے فائنڈ کرنا ہے جی تو دیکھیں اگر ہمارے پاس plane ہو تو دو coordinates required ہوں گے ایک آر اور ایک theta theta یہ given ہے اور r جو ہمارے پاس یہ vector equal to have vector and its magnitude equal اور یہ unit vector r is direction میں theta unit vector is direction میں ہوگا تو اگر ہم لکھیں velocity فائنڈ کرنا چاہیں تو velocity کیا ہوتا ہے d over dt into r unit r vector r vector ہمارے پاس کس کی equal ہے vector unit vector تو الہیدہ یہاں پہ product rule ہم لگائیں گے ایک کو سیم رکھے دوسری کا derivative r کو d r over dt plus r magnitude کو same unit vector کا derivative اب اس point پہ ہمارے پاس جو r unit vector ہے یہ ہم پہلے find کر چکے ہیں کیونکہ ہم theta unit vector بھی find کر چکے ہیں اور r unit vector بھی find کر چکے ہیں جو کہ sine theta into cause آئی ہے نہیں اگر اس میں 98 کر دے تو ہمیں unit vector previous slide جو ہے اس میں ہم جو آپ نے r vector find کیا تھا r unit vector جو کہ آ رہا تھا vector and its magnitude سے آ رہا تھا r vector and its magnitude سے ہم نے پیچھے find کیا ہے تو وہ والا r جو ہے ہم یہاں پہ اس کا derivative لیں گے اب یہاں پہ یہ جو d r over dt t ہے یہ d r over dt کیونکہ ہمارے پاس جو radius vector آتا ہے unit vector آتا ہے اس میں sine theta plus car theta یا car theta sine والی term ہے تو ہم کیا کریں اس پہ chain rule لگائیں گے chain rule کیا سے لگے گا کہ d r over d theta لکھیں گے اور اس کو مزید لکھیں گے d theta over dt لکھیں گے ٹھیک ہے تو یہ یہ ہمارے پاس بنے گا اگر آپ recall کریں یہ theta dot ہوگا کیونکہ time rate کیا جائے تو theta dot اس کو لکھیں گے اور یہ کیا ہوگا rate of change of radial vector with respect to angular velocity یہ کیا چیز ہے یہ ہمارے پاس actually جو theta unit vector ہے کہ جیسے ہمارا radius vector دیکھیں یہاں سے اس position سے change ہو رہا ہے radius vector radius vector change or with respect to theta تو یہ کونسا unit vector is connected کرے یہ angular theta d r over d theta یہ کیا ہوگا ہمارے پاس theta unit vector جو کہ ہم یہاں پہ لکھیں گے یہ دیکھیں نیچے اگر میں تھوڑا بہت کرنوں تو یہ ہم تھوڑا scale out ہو رہا ہے لیکن d r over d theta یہ ہم نے دو color کیا ہے ٹھیک ہے اس میں ایک ہی جگہ آپ لکھیں گے theta unit vector اور دوسری کی جگہ آپ theta dot لکھیں گے تو جب یہاں پہ put کریں گے تو ہمارے پاس کچھ اس طریقے سے equation آئے گی ایک r dot r plus r theta dot ایک میں ہمارے پاس یہ radial component of velocity ہے یہ ہمارے پاس جو دوسرا ہے transverse component of velocity ہے جو دوسری term ہے r theta dot والی اب اگر یہ ہمارے پاس دیکھیں یہ پہلا جو ہے radial component ہے اور دوسرا کا ہے transverse component of velocity ہے اب اگر ہم یہاں اس point پہ acceleration find کریں گے تو اس کا derivative جو velocity ہے اس کا derivative لیں گے تو product rule again لگے گا یہاں پہ آپ product rule first r double dot r dot unit vector unit vector derivative پھر اس طریقے سے یہ جو 3 term product rule لگے گا اور اس طریقے term term d theta ور ڈی ٹی یہ بھی theta ڈارٹ ہے یہ جو چیز ہے d theta unit vector over d theta جس کا جو ہے ہم تھوڑا بہت ایک دفعہ پیچھے یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں جو ہم نے theta unit vector find کی ہے اس کا اگر آپ ڈی ٹیٹا اوور ڈی ٹیٹا فائنڈ کریں گے تو یہ ایکول آتا ہے آہ کس چیز کیوں کو آقل آتا ہے یہ ایکول آتا مائنس آر انٹو یونٹ ویکٹر یعنی ویلیوز اس کی آر یونٹ ویکٹر رہی آتی ہے لیکن ساتھ مائنس باہر کامل آئے گا تو جب یہ ویلیوز ہم بیک سپٹیکٹوٹ کریں گے اس ایکویشن میں اس کی جگہ یہ ویلیوز اس کی جگہ یہ ویلیوز تو ہمارے پاس یہ ترم بچ جائے گی ٹھیک ہے ان تر میں ہم آر یونٹ ویکٹر بھی کام لے لیتے ہیں اور ٹیٹا یونٹ ویکٹر بھی کام لے لیتے ہیں تو ایک ہمارے پاس ریڈیل کمپنیٹ آف ایکسیلیشن آ جائے گا اس میں ہمارے پاس ایک جو ہمارے پاس جو دوسرا ٹانس فارس کمپنیٹ کمپنیٹ آف ایکسیلیشن ای آر اس نو ریڈیل ایکسیلیشن اور جو دوسرا ہے وہ ہمارے پاس سینٹری پیٹل ایک سیلیشن ہے یہ والی اور جو آر ڈارٹ ہے تھٹا ڈارٹ ہے اس کو ہم کہتے ہیں کو ریلیس ایک سالریشن بھی کہتے ہیں اس کے ہمارے پاس دو کمپنینٹ ہے ایک ہمارے پاس ٹرانسوارس کمپنینٹ یعنی یہ دیکھیں جو ٹرانسوارس کمپنینٹ آف الاسٹی ہے اے تھیٹا ایک کو ریلیس ایک سیلیشن اور دوسرا ہمارے پاس سینٹریپیٹل ایک سالیشن ہے ٹھیک ہے آر اینٹو تھیٹے ڈارڈ یا اینگولار ایکسیلیشن بھی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں اس کے بعد ایک چیز ہوتی ہے سفیریکل پولر کوارڈینیٹ سو سفیریکل پولر کوارڈینیٹ میں ہمارے پاس کتنے وریبل ہوتے ہیں آر فی اینڈ زی تو اس میں اگر ہمارے پاس ایک پارٹیکل یہاں پہ دیکھیں پی ہے پوائنٹ پی ہے ہم نے اس کی پوزیشن کو لوگیٹ کرنی ہے یہ ریڈیس آر ہے اور اس کا انگل ٹھیٹا ہے اور یہ ہمارے پاس ایکس ایکسس ہے یہ ہمارے پاس وائی ایکسس ہے یہ ہمارے پاس زی ایکسس ہے تو یہ انگل اگر ٹھیٹا ہے تو اس کے اگر ہمارے پاس دو کمپننٹ اپ ڈرہ کریں گے یہ سائمنے والا سائن ٹھیٹا بنے گا اور ساتھ والا کار ٹھیٹا جو زی ایکسس کے پیلل ہے اس کو ہم کہتے ہیں زی ایکسس تو زی ایزی کوٹو آر کار ٹھیٹا ہو جائے گا اور اس کا یہ ہمارے پاس آر سائن کمپونٹ ہے یہ والا ثیٹا والے سائن کمپونٹ ہے تو اگر یہ انگل ثیٹا ہے تو ساتھ یہ انگل بھی ثیٹا ہوگا تو سامنے والا کمپونٹ آر سائن ثیٹا اس کا پروجیکشن یہاں پہ یہ آر سائن ثیٹا اب اس آر سائن ثیٹا کے آپ دو جو آر سائن ثیٹا کی دو کمپونٹ بنائے گے ایک آر سائن فی جس کا پروجیکشن ہمارے پاس فی انگل بنا رہا ہے ایک سیکس کے ساتھ یعنی آر سائن ثیٹا کا جو پروجیکشن ہے وہ ایکس ایکس کے ساتھ کون سا انگل بنا رہا ہے فی اس کو ہم نے دو کمپنیٹ میں ریدالو کرنا ہے ایک ٹیٹا کے فی کے سامنے والا ہوگا آر سائن ٹیٹا سائن فی اور سات والا آر سائن ٹیٹا کاز فی ٹھیک ہے تو ہم نے یہاں پہ لکھا ہے ایکس کی لانک آر سائن ٹیٹا کاز فی یہ لکھ دیا اور وائی کے پیرلل میں کیا تھا یہ وائی ایکس کے پیرلل ہے کے یہ وائی اور یہ کس کے پیرلل ہے ایکس ایکس کیا ہم پہلے لے تو ایک سے دیکوٹ وار سائن ثیٹا خیل post فی ہم buy دیکوٹ وار سائن ثیٹا سائن ثی اور زی کے علاق کون سا تھا اس کا سائن کمپنٹ اس ڈیریکشن میں اور زی کے علاق اور کار کار تریٹا کمپنٹ آزا اب جو ہے ہم نے یونٹ ویکٹر کیونکہ ایک ہمارے پاس اے آر ایک ہمارے پاس ای تھٹا ایک ہمارے پاس ای فی منٹ ارماف آئی جے کے ہم نے جو ہے یونٹ ویکٹر جس طریقے سے پولر کوارڈینیٹ میں ایک آر یونٹ ویکٹر فائنڈ کیا تھا ایک تھیٹا یونٹ ویکٹر فائنڈ کیا تھا اس طریقے سے ہمارے پاس ایک آر ای آر یونٹ ویکٹر ای فی یونٹ ویکٹر ای زی یونٹر یہ بھی ہم فائنڈ کر سکتے ہیں ایک ہمارے پاس ریڈیل ڈریکشن میں ہوگا ایک ہمارے پاس فی ڈریکشن میں ہوگا ایک ہمارے زی کو ٹو ایکس آج پلس وائی جے پلس زی کے جبکہ ایکس کی ویڈی ہمیں پڑتا ہے کیا ہے یہ آر سائن تیٹا ہے کاز فائی وائی آر سائن تیٹا سائن فائی آزی زی کو ٹو آر کاز تیٹا تو یہ ویڈیوز اگر ہم یہاں پہ سپٹیچوٹ کریں تو کیا بنے گا ہماری ایکوشنز آہ اس طریقے سے بن جائے گی یعنی ہمیں آرے پاس آر کی کچھ فارم اس طریقے سے آہ بن جائے گی اگر میں اس کو تھوڑا بہت زوم آؤٹ کروں یہ آر سائن تیٹا کاز فائی ایکس آر سائن تیٹا سائن فی اور یہ اس کی ڈیفرنٹ یعنی ایکس اور وائی کی ہم نے ویڈیوز یہاں پہ پٹ کرنی ہے ایکس اور وائی کی زی کی ویڈیوز یہاں پہ پٹ کرنی ہے تو ہمارے پاس آر آ جائے گا اب یونٹ ویکٹر کیا ہوتا ہے ویکٹر اوور ایٹس میگنیٹوڈ آر ویکٹر بھی ہمارے پاس ہے اور اس کا میگنیٹوڈ بھی ہم لے سکتے ہیں تو ہمیں یونٹ ویکٹر یہ مل جائے گا اب اب اگر ہمیں پتہ ہے کہ آر یونٹ ویکٹر اور ٹیٹا یونٹ ویکٹر میں کیا کیا انگل ہیں یہ تو ہمیں یہاں سے کمپلیٹ ہو گیا کہ آر یونٹ ویکٹر اور ٹیٹا یونٹ ویکٹر میں ہمارے پاس نیٹی کا انگل ہوتا ہے تو یہاں پہ جو ٹیٹا ہے اس میں کیا اٹ کریں گے پائی بے ٹو تو ٹیٹا کیا ہوگا سائن ٹیٹا کو آپ لکھیں گے ٹیٹا پلس پائی بے ٹو اور کاز فی کی جگہ کاز فی اور سائن ٹیٹا کو سائن ٹیٹا بے ٹو اور کاز ٹیٹا کو ہم ٹیٹا بے پائی بے ٹو تو یہ ایک الائیڈ اینگر کی مرد سے یہ فنکشن تبدیل ہو جائیں گے یہ کاز فی میں چاہ جائے گا کاز فائی کاز ٹیٹا اور یہ کیا بنے گا مائنس سائن ٹیٹا تو اس طریقے سے ہمارے پاس ٹیٹا یونٹ ویکٹر بھی آ جائے گا اب ہم نے نکالنا ہے فی یونٹ ویکٹر اس کے لئے ہم یہاں پہ ایک اور سٹپ لیتے ہیں فی یونٹ ویکٹر ہم نے نکالنا ہے کہ دیکھیں یہ فی یہ یونٹ ویکٹر جس کی لیند بارے پاس کیا تھی آر سائن ٹیٹا یہ اس کو ہم لکھتے ہیں رو سے یہ رو از ایکوال ٹو آر سائن ٹیٹا اور جو فی یونٹ ویکٹر ہے کیونکہ اس ڈائریکشن میں ڈسپلیسپنٹ ہو رہی ہے اس طریقے میں تو یہ فی یونٹ ویکٹر اس کی ڈائریکشن یہ ہے یعنی یہ جو ریڈیس ویکٹر ہے اور جو فی ہے یہ کیا ہیں نائنٹی کے انگل پہ ہے تو اگر ہم نے رو یونٹ ویکٹر نکال لیا تو اٹ میز ہم اس میں نائنٹی ایٹ کریں گے تو اس طریقے سے ہمارے پاس فی یونٹ ویکٹر آ جائے گا تو رو کیا ہوگا رو کی دو کمپننٹ آر سائن ٹیٹا کی دو کمپننٹ ایک رو سائن فی اور ایک کیا بنے گا رو کاز فی تو ہم رو کے لیے رو ایک ویکٹر ہے کونسا ویکٹر ہے جو کہ پی کی پروجیکشن سے یہاں آیا تھا ٹھیک ہے ریکال کریں رو ایزی کوٹ یہ پی کا جو ہمارے پاس پروجیکشن تھا ایک آر سائن ٹیٹس کے مگنیٹیوڈ ہے اس کی دو کمپننٹ ایک رو کاز فی ایک رو سائن فی ایک رو کاز فی یہ ہمارے پاس اس کی دو کمپننٹ بنے گئے یہاں پہ ہم نے کاز فی ایکس کمپننٹ اور دوسرا سائن فی تو اگر ہم اس کا یونٹ ویکٹر فائنڈ کریں گے تو ویکٹر اینڈ ایٹس مگنیٹیوڈ تو یہ ہمارے سے رو آ جائے گا آپ ہمیں پتا تھا کہ یہ ریڈیس ویکٹر رو اور اس کے بیچ میں تھیٹا جو فی کے انگل تھا یونٹ ویکٹر تھا اس میں ہمارے پاس کونسا انگل تھا نائنٹی تو اگر آپ اس میں نائنٹی ایٹ کریں اس میں بھی نائنٹی ایٹ کریں تو یہ بنے گا مائنس سائن فی اور یہ بنے گا کاز فی اب ہم نے یونٹ ویکٹر نکالی اب ہم اس پوزیشن پہ ہے کہ ہم جو ہے اگین جو ہمارے پاس ریٹ آف چینج ویلاسٹی بھی فائنڈ کر سکتے ہیں اور ایکسیلیشن بھی فائنڈ کر سکتے ہیں تو ڈسپلیسمنٹ ہمیں پتا ہے کہ آر ویکٹر ایکو ٹو مگنیٹوڈ اینڈ ایٹس یونٹ ویکٹر تو آپ جب اس کا ڈیریویٹو لیں گے تو ڈیریویٹو ڈی اوہ ڈی ٹی یہاں پہ آر اینڈ آر یونٹ ویکٹر تو پرادکٹ رول لگائیں گے ایک ویکٹر کو سیم رہا کی دوسرے کا ڈیریویٹو تو یہ جو ڈی آر اوہ ڈی ٹی ہے یہ کیا ہے آر ڈارٹ کی کو لیں یہ کیا ہوگا آر ڈارٹ کی کو لیں گے اور یہ جو چیز ہے کیونکہ ہمارے پاس ریڈیس یونٹ ویکٹر آ چکا ہے کونسا ہے یہ والا یہ اس کا ڈیریویٹو ویڈ رسپیکٹو ٹی ہم لیں گے تو ہم میارے پاس اس کا ڈیریویٹو دیکھیں پہلے سائن ٹیٹا کا ڈیریویٹو کیا بنے گا یہ ہم نے ڈی آر اوہ ڈی ٹی یہاں پہ فائنڈ کیا ڈی اوہ ڈی ٹی آر کو یہاں پہ ہم نے سیم لے کا ہے اب ٹرم میں ٹرم اس کا ڈیریویٹو سائن ٹیٹا کا ڈیریویٹو کاز ٹیٹا کاز فی سیم باقی سیم اور آگے اس کے آرگومیٹ کا ڈیریویٹو تیٹا کا ڈیریویٹو کیا ہوگا ٹیٹا ڈاٹ پھر اس کے دوسرے کاز فی کا ڈیریویٹو پھر اس طرح سے ان میں ہمارے پاس دو ٹرم بنے گی کیونکہ سائن ٹیٹا کا ڈیریویٹو پہلی دفعہ پھر سائن فی کا ڈیریٹ اور کال سیٹا کا ڈیریٹ ہو یہ ہمارے پاس اس طریقے سے مختلف ٹرم آ جائیں گے اور پھر آپ اس میں کیا کریں گے کچھ کام لے لیں گے یہاں پہ ہم نے اس میں کیا کام ہوا لئے ٹیٹا ڈارٹ کام ہوا لئے دوسری میں ہمارے پاس سائن فی اور آئی اور جے کے اس طریقے سے ہم دو ٹرم بنا لیں گے تو ٹرم بنانے کے بعد اس طریقے سے ہمارے پاس ڈی آر اوور ڈی ٹی ہمارے پاس آ جائے گا تھیٹا ڈارٹ تھیٹا یونٹ ویکٹر پلس سائن تھیٹا یہ بن جائے گا اب ہم کیا کریں گے ریڈیس ویکٹر یہاں سے ویلاسٹی فائنڈ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ بھی ہمارے پاس آ چکا ہے یہ بھی ہمیں پتہ ہے تو جب یہ ویلیوز ادھر پٹ کریں گے تو یہاں پہ تمہارے پاس کوئی آگی ویلاسٹی تو ویلاسٹی کو دیکھیں یہ ویلاسٹی ایک ٹیٹا ڈارٹ ٹیٹا یونٹ پلس سائن ٹیٹا فی ڈارٹ اینڈ فی یونٹ ویکٹر جب آپ اس کو پوٹ کریں گے تمہارے پاس آر ڈارٹ کی جگہ آر ڈارٹ آئے گا اور یہاں پہ ایک چیز ہوتا ہے ڈی آر آور ڈی ٹیٹا ڈی آر آور جو ہم نے چین رول جیسے پریویس یوز کیا ہے ڈی آر آور ڈی ٹی کے لیے اس طریقے سے بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے تو یہ تو یہ آپ کے پاس ٹیٹا یونٹ ویکٹر آئے گا ہم ٹیٹا بھی لے سکتے ہیں ریڈیس ویکٹر کے یونٹ ویکٹر کا دیریویٹ ہو تو یہ آپ کے پاس ٹیٹا یونٹ ویکٹر آئے گا تو جب آپ یہ ویڈیو سپٹی چوٹ کریں گے تو یہ ہمارے پاس یہ چیز بن جائے گے اب ہم نے ایک سیڈیشن نکالنا ہے تو اس کا ڈیریویٹو پھر تو اس میں ہمارے پاس product رول اس پہ لگے گا اس میں تین term ہیں اس میں بھی ہمارے پاس 4 term ہے product رول لگائیں گے تو باقی simple جو dot ہمارے پاس ڈیریویٹو ہیں یہ چیز ڈیریویٹو اس کا ڈیریویٹو اور اس کا ڈیریویٹو ہم لیں گے اب جو highlighted term میں نے highlight کیا ہے یہ جب ہم نے ڈی اور ڈی ٹی اس کا ڈیریویٹو لیا ہے term by term کا تو ہمارے پاس دیکھیں یہاں پہ first r کا ڈیریویٹو اور ڈبل ڈاٹ میں نے یہاں پہ لگ لیا ہے r unit vector کو same رکھا پھر dr unit r کو میں نے same رکھا اور dr over dt پلس r theta dot اور this thing تو یہ product کی رول کی مطابق میں نے اس کو expand کیا ہے اب جو میں نے highlight کیا ہے تو اس کی value ہمارے پاس یہ موجود ہے یہ ہم پہلے find کر چکے ہیں تو یہ values ہم ادھر put کریں گے اور ساتھ جو red کیو highlight کیا ہے dr unit vector over dt یہ بھی ہم expand کریں گے dr unit vector کی وجہ ہمارے پاس موجود ہے یہاں پہ put کریں گے اور اس کا derivative with respect to t لیں گے تو یہ equal آتی ہے یعنی اس میں دیکھیں میں نے derivative لیا ہے اور derivative کے بعد کچھ کام ملی ہے theta dot کام ملی ہے اور دوسرے میں مارے پاس sin theta and phi dot کام ملی ہے تو یہ جو remaining charm ہے یہ ہمارے پاس کس کی equal ہے theta unit vector کی equal ہے اور جو یہ والی چیز ہے یہ کسی ہے یہ phi unit vector کی equal ہے تو dr over dt کی جگہ کیا put کریں گے یہ values put کریں گے کہاں پہ put کریں گے اس میں ہم ادھر put کریں گے اس طریقے سے d theta over dt یہ بھی find کر سکتے ہیں اور d phi over dt یہ بھی ہم find کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں میں نے ساری چیزیں one by one یہاں پہ d theta over dt بھی find کیا ہے کیونکہ d over dt اور theta unit vector ہمارے پاس تو یہ find کیا ہے میں نے اور d phi over dt یہ بھی ہمارے پاس ہے اور پھر جو ہے dr over dt d theta over dt یہ جو ہمارا highlighted term ہے اس کو اگر ہم bake اپنی equation میں یعنی کہ آپ اس equation میں جو highlighted term ہیں کی جگہ put کریں گے جو rate کی ہے میں نے ان کو جگہ put کریں گے ان کی values dr over dt اور dr d theta تو آپ کے پاس کچھ ایسی term آ جائیں گے نہیں ساری term آپ نے لکھ لینی ہے جب لکھ لیں گے تو آپ اس میں r والی کو علیدہ کر لیں گے theta unit vector والی کو علیدہ کر لیں گے اور phi unit vector والوں کو علیدہ کر لیں گے جو r ہوگا وہ a radial جو اس طرح a theta والی اور a phi والی تو اس طریقے سے آپ کے پاس مختلف a r radial component a theta والا component اور a phi والی ہمارے پاس تین tap اف exhalation آ جائیں گے ٹھیک ہے تو یہ تین ہو کیا ہوں گے perpendicular ہوں گے ایک دوسری کی بات اس طریقے سے آپ cylindrical coordinate use کر کر سکتے ہیں cylindrical coordinate میں ہمارے پاس کیا ہوگا کہ پہلے ہم نہیں اس طریقے سے unit vector فائنڈ کرنے کہ ہمارے پاس ایک point اس میں میں کتنے سمیٹری ہوگی تو ہم اس coordinate کو use کریں گے اس میں دو دو کی dimension کیا ہے length کی ہیں اور ایک دیمیشن ہمارے پاس angle کی ہیں تو یہ جو point p ہے یہ اس کا z distance کیا ہے s ہے اور یہ پہلے اس کا projection یہ پہ point p projection یہ ہے تو یہ اس کا angle f بن رہا ہے اس access کے ساتھ ساتھ یعنی ایس کا اگر آپ projection دا گرے تو یہاں پہ s ہوگا یعنی projection 20 کی کو ہوگا نا تو projection s s k equal تو یہاں پہ اس کی دو component یہاں پہ کیا بنے گا s sign fee یہاں پہ ہے s sign fee اور اس طریقے سے کیا بنے گا s call fee جو سکتے ہیں تو یہ کس کے پیرل ہے اور یہ کس کے پیرل ہوگا یہ sign fee اور z ہمارے پاس z کی کو ہوگا کیونکہ زی کی لانگ کوئی اور وقت کمپننٹ نہیں ہے تو z تو اگر ہم s z پلاس وائی پلاس z کے اور اس کی ویلیوز پٹ کریں جہاں سے وائی کے پارشیل s over پارشیل s یعنی پارشیل s ویکٹر over پارشیل s divided by پارشیل s over پارشیل s magnitude یعنی آپ یوں کریں گے ٹھیک ہے یہاں پہ اس کا مار ہوگا تو s unit ویکٹ لوگ پارشیل s اور پارشیل s اور پارشیل اس جس کا ڈریویٹ وید respect to s لیں گے اور پھر جو آپ کے پاس انتر آئے گا اس کا نیچے مار سے ڈیوائیڈ کر اس unit ویکٹر آپ کے پاس یہ جائے گا اس طرح جو ڈیوائیڈ ڈیوائیڈ میں یعنی لینیر اس کوارڈینیٹ اگر پارٹیکل مو کرتا ہے تو اس میں ڈسپلیس میں ہوگی اس میں بھی ڈسپلیس میں ہوگی کیونکہ یہ لینٹ ہیں یہ دو لینٹ ہیں تو یہ ڈیوائیڈ ڈیوائیڈ اور یہ ڈیوائیڈ ڈیوائیڈ کیونکہ یہ لینٹ ہے تو یہ سمال ڈی لیکن جو جس میں انگل ہوتا ہے جیسے کہ اگر آپ کے پاس کوئی آرک ہو اس طرح سے تو اگر یہ کوئی انگل کی ساتھ موک کرتا ہے تو ریڈیس ویکٹر آر ہو اور یہ ٹیٹا موک کرتا ہے تو یہ کیا ہوتا ہے آر انٹو ڈی ایس ڈی فی انٹو فی انٹو دی ایس ڈی یہ جتنی بھی دیکھیں پارٹیکل آر اگر موک کر گیا تو یہ ایس لینیر لی کرے گا یہ بھی لینیر لیکن اس کا کیا ہوگا ذرا انگل ڈی ٹیٹا تو ہم نے تین کوارڈینیٹ کے لازم سمال ڈی لکھ انٹیگرل سے کینسل ہو جائے گی ڈی زی زی انٹو زین اٹو بن جائے گا تو یہاں سے ہم اگر ویلاسٹی فائنڈ کریں گے تو ڈی ایل اور ڈی ٹی اور اس کی ہمارے پاس اس میں وہی طریقہ پھر اس ان کی پرادکٹ رول بنے گا اس میں پرادکٹ رول لگائیں گے اور وہی والا پروسیجر سارا ریپیٹ ہوگا دیکھیں ہم نے یہاں پہ پرادکٹ رول لگائے جو ویلاسٹی فائنڈ کی ہے اس کا اگر دیکھیں ایکس لیشن کی لیے تو پرادکٹ رول کی پتابق یہ چیز یہ اور اس طریقے جو ہائیلائٹ کلر ہے اس یعنی جو ڈی ایس یونٹ ویکٹر اور ڈی ٹی تو اس کا ڈی ریویٹ آپ کے پاس کی آئے گا اور اس طریقے سے دی وڈی ٹی فی یونٹ ویکٹر اور ڈی ٹی اس کے ڈی آئے گا اور ڈی زی یونٹ ویکٹر اور اس کا ڈی پاس یہ آئے گا تو علیہ در کرنے کی اور زی والے علیہ در کرنے گے تو آپ کے پاس اس طریقے سے اس کے تین کمپوننٹ لائک سفیریکل سیمیٹری کی جیسے ہم نے کیا تو یہ بھی اس طریقے سے آپ کے پاس اینگ ایک سیلیشن کے ویڈیوز آ جائے گی اور سیلیشن سے پہلے یہاں عطابق لیں گے یہ ایک چیز ہوتی ہے گریڈینٹ ہم لکھتے ہیں سم آف پارشل پارشل ایکس تو جو جو ویکٹر ہوگا اس کے ایکس کے لیا سے چینج وائی کے لیا سے چینج اور پھر پارشل ٹی اور پارشل ایکس پارشل پارشل وائی اور پارشل پارشل زی اگر ہم سفیریکل پولر کوارڈینیٹ بھی یوز کریں گے تو ہمارے پاس ڈیل کی ویلیوز کیا ہوگی پارشل ٹی اور پارشل آر وان آر پارشل ٹی اور پارشل ٹی ٹی اور پارشل فی تو ہمارے پاس سفیریکل کوارڈینیٹ پہ ہمارے پاس کی ویلیوز یہ ہوگی ٹھیک ہے یہ ہم بعد میں دیکھ لیں گے لیکن جو گریڈینٹ ہے تو ہمارے پاس چینج وی کسی بھی ویکٹر کے جو کسی کمپوننٹ کے لیے سے چینج ہوگا ہم اس طرح سے لیتے ہیں گریڈینٹ اس کو کہہ دی ہے سفیریکل یہ پیچھے اپینڈیکس میں ساری چیزیں لکھی ہوگی لیکن ہم یہاں پہ جو فارمولا اس کو یوز کریں گے تو پارشل ٹی اور پارشل ٹی ایک کوئی ویکٹر ہوگا اگر ہم سفیریکل پولر کوارڈینیٹ سفیریکل سیمیٹری ہوگی تو ذری بات سفیریکل پولر کوارڈینیٹ کریں گے اور اگر سیلنڈرکل سیمیٹری ہے تو پھر ہم سیلنڈرکل کوارڈینیٹ یوز کریں گے تو یہ ہمارے پاس ٹی اور اس طرح سے ان کے ویرییشن ہوگی تو یہاں پہ میں آج کا لیکچر